بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور جسے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضور کے ساتھیوں نے انہوں نے دنیا میں قائم کر کے دکھا دیا اور اس کی خصوصیت کبرا یہ تھی جو قرآن کے دو لفظوں میں بیان کر دی گئی اس دور میں اس نظام میں اقتدار اور کنٹرول یہ کنٹرول کا لفظ خاص طور پر اس دور میں کاملے فہم ہے قارضت کے سرچشموں کے اوپر ہو بلکہ اب تو انسانوں کے قلب و دماغ پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے تو یہ جو تیز ہے ملک اس میں یہ سب کی آ جاتی ہے کہ وہ نظام وہ ہوگا کہ جس میں اقتدار کنٹرول اور وہاں تو نظم و نس کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو افراد معاشرہ کی پرورش ایسے کریں گے جیسے ماں اپنے بچوں کی پرورش کریں گے چار دفزیں عزیزہ نمان غواب کیلئے اس سے جامعہ نقشہ مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ نظام جو خدا کی طرف سے ملتا ہے جو قرآنی اقدار اور حدود کے تابے متشکل ہوتا ہے اس کے لئے یہ کہنا کہ وہ حق پر مضلی کنٹرول یہ نرحق بھی تو ہے حق پر طرف پر مبنی کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں جو خدا کی صفتِ رحمانیت کو مٹھود کرنے کے لئے اس نظام کو قائم کریں گے اور صفتِ رحمانیت یہ کہ وہ افرادِ مملکت کی اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں انہوں نے تو انسانوں سے بھی آگے یہ اعلان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعلان آپ کو یاد ہوگا کہ اگر گجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرسط ہو گی آپ سے کہا گیا کہ آپ نے انسانوں سے آگے پڑھ کے انہیوانات تک کو بھی اپنے اس ہاتھے کے اندر لے لیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں وَبَا مِنْ دَعْبَةٍ فِلْ عَرْبَةٍ ہے رزق کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے اس کے لئے دعبہ کا لفظ ہے وہ صرف انسانوں تک معدود نہیں ہے ہر ذری حیات کے لئے وہ لفظ بولا جاتا ہے اس لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدودِ مملکت کے اندر ہر ذری حیات اور ہر متنفذ جس کو اپنی پرورشت نشو نماء کے لئے ان ذرائع کی ضرورت ہے وہ ہماری ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں اس لئے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کتہ بھی اور مدینے میں بیٹھے ہوئے دجلہ کے کنارے پر مارے ہیں جو اپنی حدودِ مملکت کی اس دور میں آخری حد تھی کہ اگر وہاں بھی کوئی ایک کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پر ہو گیا یہ ہے وہ چیز کہ یہ ہے اس کے معنی ورنہ ہمارے نزدیک جیسا میں نے کچھ دفعہ کہا تھا ان سب چیزوں کو تو اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے خیامت پر اور پھر وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بس اس دن خدا کے کنٹرول میں گویا اب خدا کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے یہاں کائنات میں یہ کائنات کو چھوڑا کیا اس نے ابلیس کے کنٹرول میں اور آپ انتظار کر رہا ہے کہ وہاں یہاں آئیں گے جب لوگ تو وہ وہاں پھر کوئی انتظام ایسا ہوگا کہ وہ وہاں یہ کنٹرول اور اقتدار خدا کا ہوگا رحمان کا یہاں کوئی رحمان وغیرہ کا اقتدار نہیں ہے آپ پڑھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے خدا کی یہ صفات برحق ہیں لیکن یہ وہاں جا کے ملے گا پس آزان کے منم آنم بچے کار خواہی آمر تو ایسی پوکھنا لیتے مرمر آگئے نہیں ہوتے جا کے ملے گا تو آن انہوں دیتھے ملے گا وہ مسجد کے محراب ومبر کے مکملی ہوں یا خان کا وارد ان کے سب کے رزق کی ذمہ داری آپ پر اور آپ کے رزق کی ذمہ داری خدا پر اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا قیامت میں جا یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے جنس نرام کی بات ہے کہ جنہ محمد الرسول اللہ واللہ دینا مہاہوں کے ہاتھوں سے یہاں متشکل ہوا اور جس کا متشکل کرنا اس امت کا فریضہ تھا امت کا فریضہ نہیں وہ تو جو امت جو امت ناس کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو خاص فتنیت نہیں کسی خاص امت جو امت بھی اس قرآن کو اپنا گاہیڈ بنا لے گی اپنا رہنما بنا لے گی اس کا فریضہ ہوگا کہ وہ اس قسم کا نظام قائم کرے جس میں اقدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو خدا کی صحت رحمانیت کو پورا کرنے والے ہیں اور جس میں یہ نظام قائم ہوا اس نے کہا ہے یہ زمین اپنے نشو نمات دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے بھی عزیزان من اور یہ ہو کے رہے گا انہا وعد اللہ حق یہ خدا کے وعدے ہیں یہ اس کا قانون ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پورا نہ ہو یہ ہوگا نقصہ عزیزان من پوچھتے ہیں آج کی اسطلاح جو انہیں استعمال کی نظام مصطفیٰ میں تھا وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا کیا صورت ہوگی ان کے نزدیک تو وہ جو چار سزائیں ہیں بس وہ دے دی دیئے تو نظام پورا ہو گیا نظام کا نقصہ نظام کا تصور اس کی تفصیل قرآن نے دو دفدوں میں بیان کر دی کہ آیت ابھی آدھی ہے یہ پچھلے درس میں ہم یہی کا قائد اور اگلا حصہ اس کا یہ ہے وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْقَافِرِينَ اسیرہ اور وہ دور اب لفظ پہلے یہی لے دیگی ہے درجمہ جنہوں نے کیا نا کافروں کے لیے وہ دور بڑا ہی سخت ہوگا اور کافر کہا تو انہوں نے بس مسلمانوں کے سوا یہ ہندو ہوئے یہ مجرد ہوئے یہ عیسائی ہوئے یہ یہودی ہوئے وہ سب کافر وہ ان کے اوپر وہ دور بڑا سخت ہوگا کافر کا جو یہ درجمہ کی ہے یہ تو ہماری اسطلعہ ہیں ہم ان کے سے کافر کرانے قرآن کی اسطلعہ تو جو کوئی بھی قرآن کے اس نظام سے انکار کرے گا سرکشی برتے گا وہ کافر ہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں پیدا ہو سوال تو یہ ہے ہی نہیں کہ تم شودروں کے ہاں پیدا ہوئے ہو یا برامن کے ہاں پیدا ہوئے یہ تو سوال ہی نہیں ہے جو بھی اس سے انکار کرتے ہیں جو اس سے سرکشی برتے ہیں اور اگر اس کے بنیادی معنی میں آجائے تو وہ تو بڑی عہیب چیز ہے کپڑا کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا کے رکھنا دام کے رکھنا ظاہر نہ ہونے دینا اور فرمایا آپ نے کتنی دور جاتا ہے قرآن آپ دیجئے کہ یہ دیفنیشن یا اسطلعہ جو ہے اس کا مفہوم عملی کتنا گسی ہو جاتا ہے جو بھی اس نظام کی مخالفت کرنے والے ہیں سرکشی برتنے والے ہیں انہوں نے اس کو دبا کے رکھا جھام کے رکھا ہے ہو نہ جائے آشکار اشری پیغمبر کہیں یہ جو وہ کہتا ہے ایک بات تبلیس کے پورا پروگرام یہ ہے وہ اپنے مشینوں سے اپنی کیابنٹ کے منسٹر سے کہتا ہے یہ ہے کہ ایک ہی کام کرنے کا ہے ہو نہ جائے آشکار اشری پیغمبر کہیں باقی ستے خیران ہے یہ نہ ہونے دینا یہ ہے آشکارہ نہ ہو جائے ان کے لیے وہ دور لفظ تو عصیر ہے میں نے کہا ہے نا قرآن کے الفاظ سے تو ایسے آگے گزرنا نہیں چاہے واقعی ٹھیک ہے یہ اسر کے مقابلے میں آتا ہے آسانی کے مقابلے میں جس کو تنگی اسرت متقطت مہنت شفتی کہتے ہیں لیکن اس کے بنیاب دیوانے تو بڑے جہرے ہیں اب بات سمجھ میں تراتی ہے اسرت ہوتی ہے یہ دور کی گتھی میں اس قسم کی الجنے پیدا ہو جانا کہ وہ سلج نہ سکے اور سلج نہ سکنے سے یا تلجھان نہ سکنے سے جو انسان کو کوئی پریشانی یا پفکر اور چلچل پان پیدا ہوتا ہے نا ہو یہ اسرت بلائنڈ ایلی میں آ جانا کوئی راستہ نظر نہ آگے فلاہ کا کوئی شکل کوئی صورت سجھائی نہ دے جسے ہم کہتے ہیں اتنی الجھنے پیدا ہو جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ وہ سلجھیں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے معاشرے کو تو کیا ہو رہا ہے یہی جانم نہیں ہے جسے وہ یہ کہہ رہا ہے یعنی وہ گتھیاں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر سلجھائی نہیں جاتی پیدا کردہ اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے بے عدی ان پران کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تم نے پہلے دنجلہ پاکی ہیں اس دور وہ آپ دیکھتے ہیں یہ بطنت آرہی ہے وہ بچے کس مسیبت میں بچا ہوتا ہے وہ دور میں جو گنجلہ پہلی یعنی اس دور میں پھر سلجھا اس کو سکتا نہیں ہے عجیب کیسے یہ تو آج ہم اسی دور میں سے بلدر ہے خود پیدا کردہ گتھیاں اس طرح سے ہم نے سخت کر رکھتی ہیں کہ وہ سلجھانے کی لاکھ کوشش کی یہ سلج نہیں رہی یہ ہے سلجھیں بھی دو سورج میں کہ اس نظام کو جو تم نے دھام کر دبا کر رکھا ہوا ہے اس کو آشکارہ کیجئے ساری گتھیاں سلجھائیں گے گتھیاں تو روشنی میں سلجھا کرتی ہیں تاریخیوں میں تو نہیں سلجھ تو روشنی تو ایک ہی ہے وہ خدا کی کتاب کی روشنی ہے اس کو دوار رکھا ہے ان لوگوں نے گتھیاں سلجھانے کی سلجھیں کر رہے ہوئے وَقَانَ يَوْمَنَ عَلَى الْقَافِرِينَ عَسِيرًا کافیت اس دن یہ ہوگی سنیے جہنم کی کہتی ہے وَيَوْمَا يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَائِهِ يَقُولُو يَا لَيْتَنِكْ تَخَسْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَمِينَ اس دن یہ وہ لوگ کے جنہوں نے وہی ظالم کا لفظ آگیا میں نے اس دن کے ساتھ کہ ظالم کے وعنے وہ ہی نہیں جو ہم اپنے ذہن میں جس کو ظالم کہتے ہیں جنہیں ہم مضمون کہتے ہیں یہ محکوم یہ عوام یہ فالوار یہ متبعین جنہوں نے ان کو یہ کچھ بنا دیا تھا وہ سارے ہی ظالم ہوتے ہیں ظالم کے معنے یہ ہیں وہ شخص کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے جس مقام پہ کسی کو ہونا چاہیے وہاں نہ اس کو رکھا جائے خواہ نیچے لے آ جائے خواہ اوپر پہنچا دیا جائے ظالم اس دن اپنی انگلی اشکاہتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ایک آج میں بھی اس کارواہ میں شریک ہوتا کہ جس کے کارواہ اطلاعات یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی میت میں اگر ہوتا یا وائلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایک آج میں فلان پارٹی میں شریک نہ ہوا ہوتا میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس دن یہ بات وہ کہے کہ میں اس کارواہ میں شریک ہوا ہوتا فلان کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اب دیکھئے آگے یہ بات دیتا لَقَدْ أَذَلَّنِي أَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي یہ بات تو واضح طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن اس کے آ جانے کے باوجود یہ میری پارٹی کے لوگوں نے میرے ان دوستوں نے جنہیں میں نے خود دوست بنایا تھا انہوں نے مجھے غلط راستے کی اوپر دانی یہ بات نہیں تھی کہ یہ صحیح راستہ واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں آ چکا قرآن آنے کے بعد تو عزیزہ نے من کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ صحیح راستہ ہمارے سامنے نہیں آیا اور کام از کام یہ قوم جو مدعی ہے آج بھی جہے گزرے زمانے میں وہ روایتاں صحیح ہر گھر کے اندر قرآن کا نسخہ تو موجود ہوتا ہے اگر کہ تقدس کے اعتبار سے اسے ایسی اونٹی جگہ رکھا جاتا ہے جو انسانی دسترس سے باہر ہو سکتا ہے اس طرح لپیتا جاتا ہے اس کو کہ وہ کوجش کے بغیر کھلنے ہی نہ پا ہے تو ہر گھر کے اندر رکھا ہو وہ کہتا ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد پھر گھون سی بات تھی وہ اس نے مجھے بیٹایا دوسرے راستے پہ لے گئے ابھی بات آتی ہے وہ بات کے جو قرآن کی میں یہ کہوں گا کہ عمود ہے عظیم ترین چیز ہے اعلان ہے یہاں بڑا ایک امدہ نکتہ آتا ہے یہاں کہا ہے کہ ایک آج میں نے فلاق کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا فلاق کے ساتھ پر طریق نہ ہوا ہوتا ہے وہ اپنے کسی دوست کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَسْ شَيْتَوَانُ لِلْإِنسَانِ خُضُولَ بات اصل میں یہ ہے میں خضور کے معنی بعد میں بتاؤں گا کہ شیطان ہے جو یہ کچھ کرتا ہے اور ہم نے تو سمجھ رکھا ہے نا کہ وہ شیطان کے ہی کوئی باہر ہے اور وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے تصور دیکھئی ہے ہمارے ذہن میں اس شیطان کا کام تو اس کے ذن میں ہم نے یہی لگا رکھا ہے کہ وہ گمراہ کرتا رہتا ہے لیکن ذرا اس کا تصور اس کی پاورز اس کی صلاحیتیں اس کی قوتیں یعنی دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے شاہ اللہ اب کبھی غور بھی کیا ہے غور کیا ہوتا تو ہماری یہ حالت کیوں ہوتا ہے یہ غور کرنے کے دیئے ہی تو بجائے جاتے ہیں جس سے سب تک پر منویا جاتا ہے یہ شیطان شیطان صبح سے شام تک صبح سے شام تک ہوتا چلا آتا ہے کبھی سوکے بھی ہے کہ اس کو ہم کن صفات سے متصف کرتے ہیں ایک ہی وقت میں دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا ہر انسان تو جو کمراہ کرتا ہے سارے دنیا ہر انسان کے ساتھ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے یہ پوزیشن ہم دے رہے ہیں خدا کے خلاف جو اس کا دشمن ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہاں سے یہ تصور آیا ہے یہ مجوس جنہیں کہتے تھے اب ہمارے یہاں تو پارسی کہتے ہیں یہ مجوسی مذہب تھا ایران کا ذرتشت جس کا بانی تھا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بڑے عروج پہ تھا ایران کی مجوسیت آپ نے سنی ہوگی انہیں کیا ہے اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو معلوم ہو کہ یہ سارا جتنا بھی ہم آج مذہب دیئے دلتے ہیں مجوسیت ہے ایران کی اس نے مجوسیت میں یہ تصور دیا گیا تھا دو نظم کا دو خدا ایک نیکی کا ایک بدی کا ایک روشنی کا ایک تاریکی کا ایک خیر کا ایک شر کا ایک احرمان ایک یزدان دونوں کو مصادی صوبتیں دی گئی برابر برابر گئی دونوں ایک اتھاڑے میں پہلوانوں کی طرح کھڑے کیے ہوئے تھے دونوں میں برابر کی کشتی ہوتی اور یہ ان دونوں کی کشمکت یہ تھی کہ ہر دور میں ہر جگہ ہر ثانیہ ہر لمحہ میں قیامت تک جاری گئے گی احرمان اور یزدان تو خدا کے مقابلے میں دوسرا خدا کھڑا کیا ہوا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو احرمان تھا ہمارے ہاں وہ شیطان کے تصور میں ذہن میں آیا اور وہ ساری خصوصیات یا صفات جو انہوں نے احرمان کو دے رکھی تھی خدا کے مقابلے میں دوسرا خدا وہ ہم نے شیطان کو پہنا رکھی ہوئی ہے پہلی صفت یہ دیکھئے کہ ساری دنیا میں بجاک وفت موجود ہر شخص کے ساتھ یہ تو خدا کی صفت ہے اتنی بڑی قوت کے انسان اس کے سامنے بلکل آجت کچھ نہیں کر سکتا قیامت طب کے لئے موجود مر بھی نہیں سکتا دیکھتے ہیں یہ وہی تصور ہے یا نہیں موجودیت عزیزان امان پھر ایک بات آپ بتا دوں قرآن یا دین یا اقلام سمجھ میں آتا ہے جب پہلے یہ باقی جو غلط مذاہب تھے ان کے تصورات کہ جب تک مطالعہ آپ نہیں کرتے تقابلی مطالعہ جسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم آپ کو کہ پہلے کیا حقائق چلے آ رہے تھے قرآن کے حقائق نیتر کر سامنے نہیں آتے یہ تو ان میں سے ایک ایک چیز کی اپتال اس کی تدید کرتا چلا جاتا ہے اس کو ریفیوڈ کرتا چلا جاتا ہے ایک ثانیے میں اس کو ریفیوڈ کرتا ہے اپنے مصبت کنکریٹ پوزیٹیو عقیدہ اس کی جگہ رکھ دیتا ہے تو پہلے تجھے سمجھ میں آنا کہہ یہ نا کہ وہ بات کیا ہے جس کی تردید وہ کرتا ہے میں کیا یہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو شیطان کے لئے تو سامنے یہ جو ہر انسان کے ساس موجود کہا ہوا ہے ساس موجود باہر سے نہیں کھڑا ہوتا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ شیطان اس کا اور ہر انسان کے اپنا اپنا شیطان وہ خود ہی شیطان ہوتا ہے جب بھی انسانی جذبات سرکش ہو کر غالب آ جائے ادایت خداوندی پہ یہ شیطانت کہلاتی ہے انسان کا اپنا خیل ہے خارج سے نہیں کوئی کرتا ہے کوئی خارج میں ایسا وجود نہیں ہے جس کو ہم نے یہ صفتِ لوحیت سے نواز رکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ اور ہر جگہ موجود ماغل ہر شخص کے اندر موجود ہے انسان کے اندر قوتیں دیئے ہیں خدا نے دیئے ہیں صلاحیتیں کچھ دیئے ہیں یہ ان صلاحیتوں کا استعمال ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی کہہ لیجئے ہیں وہ جسے آپ ملائکہ کی صفت کہتے ہیں اور شیطان کی صفت کہتے ہیں وہ کہہ لیجئے ان صلاحیتوں کو انسان استعمال کس طرح سے کرتا ہے اگر ان کو مفاد پرستیوں کے راستے میں استعمال کرتا ہے خواہ اپنی ذات کی ہوں یا اپنی پارٹی کی اپنی قوم کی انسانیت کے مقابلے میں جب وہ انہیں اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ بھی شیطان اپنے جذبات کی تسکین اس طرح چاہتا ہے کہ جو خدا کی حدود کو تجابل کر کے پھان کے استعمال کی جائیں وہ اپنی صلاحیت یہ جو انسان اپنی صلاحیت کو غلط انداز سے استعمال کرتا ہے یہ ہے شیطان کبھی تو اپنے اندر کا تقاضی ہوتا ہے کبھی کسی ساتھی کا تقاضی وہ بھی پردلا دیتے ہیں اور عام طور پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دنیا میں اس قسم کی سرکشیاں مفاد پرستیاں گمراہیاں یہ پھیلتی ہیں یہ ہمیشہ جنہوں کہنے جوٹ نال ہندہ وہ ہمیشہ ایک پارٹی کے اندر ہوتا ہے گروہ کے اندر ہوتا ہے ڈاکو بھی یہ گروہ رکھتا ہے یہ ہمارے ہاں کی جو ٹھاکسیں وہ ایک الگ کمیونٹی تھی اس دور میں بھی جسے آپ پارٹی سسٹم کہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے یہ ہے جنہیں وہ کہا ہے کہ میں فلاں کو اپنا خلیل یا دوست نہ بناتا یہ ہے وہ شیطان یعنی انسان کا اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقے پر استعمال کرنا یہ شیطانت ہے اور انہیں حدودِ خداوندی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا یہ اسلام اور اسی سے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشادِ گرامی کے جو یا کہا کرتا ہوں کہ وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہیں صحیح حدیثیں جو ہے جو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک ایک عبلیت ہوتا ہے جب آپ نے کہا ہر شخص کا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی عبلیت کہ نے کہا میرا بھی عبلیت کہ نے کہی وہ پھر آپ نے کیا کیا کہنے لے کہ میں نے اپنے عبلیت کو مسلمان کر لیا آہا اس سے بہتر تفسیر ہو سکتی ہے عزیز وانیمان اس کے میں کہہ رہا تھا کہ تُنیے قرآن جا کہتا کہا اس نے یہ تھا کہ کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا اور کہریت میری یہ نہ ہوتی اس نے مجھے اس طرح سے گمراہ کر دیا یہ اس کے متعلق ہے اور آگے وہ قانا شیطانو لیل انسان قرآن کہتا دیکھا شیطان کس طرح سے انسان کو یہ گمراہ کرتا تو یہ شیطان کون ہے وہ پہلے جس نے اس نے کہا ہے لَمْ أَتْخِذْ وَلَانًا قَدِيلًا وہ جو دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں دوست مرالیا کیوں اس پارڈی میں شریک ہو گیا قرآن کہتا ہے دیکھا شیطان کہتے انسان کو گمراہ کرتا تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ تو اس پارڈی کا ذکر ہے یہ تو اس دوست کا نام ہے اس کا نام ہے جس نے اس کو گمراہ یوں کیا ہے ایک آش میں اس میں نہ ہوتا میں ان میں ہوتا قیدان کو یہ چیز کہتا ہے اللہ حضر پھر فضول بھی عجیب لفظ ہے جہاں ساتھی تھا نا وہاں کہا یہ بیڑوں کا گلہ ہوتا ہے سہرا ہوتا ہے یعبان ہوتا ہے جنگل ہوتا ہے ہر طرف خطرہ ہوتا ہے بیڑیوں کا گلے میں وہ ساتھ رہتی ہے بھیڑ تو محفوظ رہتی ہے بہترین کا ڈھریہ تو وہی ہوتا ہے نا جو گلے کے اندر رکھے بھیڑوں کو اگر کسی مقام کی اوپر دیابان کے میں ادھر ہوتر ہر جگہ خطرہ ہو بھیڑیوں کا کسی کوئی بھیڑ گلے سے الگ ہو جائے ہٹ کا یہ چیز ہے جسے فضالہ کہتے ہیں کہ اس کم وقت میں میں اس کی پارٹی میں شریک ہوا تھا اب جب یہ تباہی آئی ہے تو وہ مجھے یوں چھوڑ کے الگ ہو گئے جیسے گلے سے بھیڑ کو الگ کر کے بھیڑان میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کا جی چاہے جبڑ کے لئے جائے چاہے بہت ہے جاتاں میں مفاد پرستوں کی پارٹیوں کے اندر یہی ہوتا ہے نا عزیزہ نے مان ہر خطرے کے وقت میں وہ جن کے ساتھ خلط کے تعلق آپ بنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یوں چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں جیسے گلے سے بھیڑ کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ جس بھیڑیے گا جی چاہے اس کو جبڑ ایک آٹھ میں اسے نہ پکرتا وہ تو میرے ساتھ یہ کر گیا ہے اب وہ آیت آتی ہے عزیزہ نے مان جس کو میں نے کہا ہے کہ عربت الوسطہ اور سینٹرل پلر ہے بنیادی عنود ہے ستون ہے سارے قرآن کا نقشہ یہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی عدالت ہے اس کے حضور یہ سب قومیں آ رہی ہیں وہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کاروان کے ساتھ کون تھا کس نے اس کا چھوڑا کون ٹیتان اور عبلیس کی ترکردگی میں اپنی پارٹی کے ساتھ چلا یہ سارا کچھ وہاں یوں ہے جیسے وہ خزمہ پیش ہو رہا ہے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں نقشہ دیکھئے عزیز آنِ من قرآن کا اس امت کا نقشہ یہ وہاں موجود ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کافر کا لفظ آتا ہے وہ ہندووں کے لئے عیسائیوں کے لئے یوں کیوں کے لئے آتا ہے سنیے عزیز آنِ من کے اس جگہ بڑی توجہ سے سنیے مرتقل کیجئے توجہ کو اپنے کہ اس قیفیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جیسے دور سے آواز دی جاتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ رسول کہے گا یا رب اے میرے رب اے میرے نشون ماں دینے والے میری ایک بات سننے یہ جو تیرے سامنے قوم کھڑی ہے یہ جو اپنی نصبت میری طرف کرتی یہ جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے آپ یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے پتہ کیا کیا ہے اِنَّا قَامِتَّخَذُوْحَذَ الْقُرْآنَ مَعْجُورًا اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا عزیز آنِ مند دیکھئے منظر قرآن کا جیسے آپ قیامت کا دن کہتے ہیں اس قیامت کے دن خدا کے حضور اس عدالت کے اندر یہ امت کھڑی ہے یہ قوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا 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 ہوا کیا نہ ہوا جیسے کہتے ہیں عمال نمہ کھڑا ہے وہ ایک شاہد جیسے قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا گواہ وہ سب سے بڑا گواہ گواہ عظیم وہ جو عدالت کی طرف سے ایک گواہ آیا کرتا ہے نہ مدعی کی طرف سے نہ مدعی کی طرف سے وہ ایک شاہدِ آزم آتا ہے دور سے بکارتا ہے کہ میرے رب ان کے آپ جرائے میں ایک ایک کر کے کیا گناتے ہیں میں بتاتا ہوں اس قوم نے کِنَّا قَوْم مِتَّا میری قوم عزیزہ نے من قوم ہی کہا گیا ہے یا میری قوم کہا ہے باقیوں کی جو قوم ہیں ان سے تو تم جانے اور وہ قومیں جانے ان کا میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہاں قال الرسول یا رب اے میرے رب اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ حَازَ الْقُرْآنَ مَحْدِمْكَ اس قوم نے اس قرآن کو ترکتا ہے حزیزہ نے مانتے بڑی بنیادی تیز سارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جسے آپ کہتے ہیں قیامت میں یہ ایک ہی اعلان جہاں جو بتایا ہے قومی اپنی قوم کے خلاف جسے آج ہم امت اپنی کہتے ہیں اس کے خلاف اعلان یہ ہے نام یہ ہے دعویٰ یہ ہے کیا ہے کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا سارے قرآن میں آپ دے دیا یہی یہی کہا ہے اِنَّا قَوْمِتْ تَخَذُو حَازَلْ قُرْآنَ مَحْزُو میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ صرف قرآن کو چھوڑنے کا قرآن ہے یہ کیا تھا اس میری قوم نے یہ تھا جرم اس کا اور یہ ہوا ہے اب آپ نے دیکھ لیا روز ہم کمیشن بٹھاتے ہیں کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں اسبابِ ذرالِ امت کے لیے بھی سرچیز ہوتی ہیں کہ کیا ہوا اس امت کے ساتھ سب کچھ ہم کرتے ہیں کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کمیٹیاں بٹھاتے ہیں سرچ بھی ہوتی ہے وہ تو ایک ذکرے میں کہہ گی حضورِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادتِ عظمہ کے بعد کسی اور کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے تو ہم آز اللہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کافی شہادت نہیں تھی خدا کے حضور پوری عمد کے سامنے جو تحس کی جا رہی ہے یہ نہیں ہم آؤ کچھ ریسرچ کریں بعد کچھ اور ہوگی یا اور بھی ہوگی یعنی یہ کافی نہیں ہیں جو وہاں اعظام کی جانتے ہیں اس کے بعد ضرورت کیا ہے کسی کمیشن بٹھانے کی فقال الرسول و یا ربے اِنَّ قَوْمِ تَخَضُ عَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُولًا یہ ہے وہ سباب ایک ہی سباب ایک ہی جرم اور رسالت اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت خداوندی اس کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت تفتیش کی ضرورت جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس سے اس گواہی کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت ہے اور عدالت خداوندی میں یہ گواہی پیش ہو رہی ہے اور عدالت خداوندی نے کوئی مزید قیسل بھی نہیں کیا کہ ہاں بھئی یہ بھی ایک بات ہوئی اور بھی ہم پوچھ لے نا کچھ نہیں قرآن میں کافی ہے شہادت یہ تو جرم تو یہ ہے ہمارے ذلت کا سبب یہ ہے اور یہاں ایک اور بات ہے جی ظالمان جو میں نے کہا یہ معجورہ کا ترجمہ میں بھی یہ کرتا گیا ابھی تک کہ چھوڑ دیا قرآن کو نا آؤ ارمو سے پوچھیں کہ معجور کے معنی کیا ہے پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس شاہد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارجاہ میں کہا کیا تھا ہم پرانے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے نئی جنریشن والوں نے تو یہ گائے بھینس کے وہ گلے وغیرہ یہ دیکھیں ہوں گے یہ پیدنا دیکھیں ہوں گے اس قسم کی بھینسیں بیٹ یا اس قسم کی گائے وغیرہ یہ عام طور پر ہوتی ہیں جو رسط اڑا کے بھاگ جایا کرتی ان کو بھی لے جانا ہوتا ہے تو آپ کو معلومیں کرتے کیا ہیں ایک چھوٹا سا رسطہ لیتے ہیں اس کا ایک سرہ اس کے پاؤں کے ساتھ بانتے ہیں اور دوسرا سرہ اس کی سین کے ساتھ بانتے ہیں وہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس رفتار سے آزاد آنا وہ جانور چلنا چاہتا ہے وہ اس سے نہیں اس کے اتنی رفتار سے نہیں چلنا دیتا ہے وہ جو اس رسی کی جتنی نبائی ہوتی ہے وہ اتنی رفتار سے ہی چل سکتی اس کی آزادی کو مقید کر دیا جاتا ہے اپنی اس رسی کے ساتھ کہ وہ چلے تو ہمارے بیمانے کی جو رسی ہے اس کی مطابق چلے اپنی آزادی کی رفتار سے نہ چلے عرب اس قسم کے جانور کو مہجور کہا کرتے تھے سوچئے کیا کہے گیا قرآن قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے وہاں میری اس قوم نے تیری اس کتاب کو جس کے لیے تیو نے اس کو آزاد چھوڑا تھا کہ یہ اپنی رفتار سے چلے دنیا میں اس نے قسم قسم کی رسیاں باندھی اس قرآن کے ساتھ قرآن تو واقع رہا لیکن اس کو چلایا انہوں نے اپنے پیمانوں کے مطابق اپنے منصہ کے مطابق آزادہ نہ اسے اپنے رفتار سے نہیں چلنے دیا یہ ہے جو تم عزیز آل امان میں کہا کرتا ہوں عزیز آل امان اس قوم کو دیکھئے اس کی اس دبان کو دیکھئے قرآن کے انتحاب کو دیکھئے کیا لفظ لاتا ہے اور پھر سوچئے کہ ساری کہانی ایک لفظ میں کہہ جاتا ہے یا نہیں اس قوم نے قرآن کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑا ہے میں نے جیسا کہا ہے ہر گھر میں موجود ہیں ہر زبان پہ اس کے تذکریں ہیں کتنا دور آیا جاتا ہے اس کو بھی دنیا کی کوئی کتاب آسی نہیں ایک ایک رات میں اس کا خطی کیا جاتا ہے لیکن اس کی رفتار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اتنی رسیاں اس پہ باری گئی ہیں کہ جو جس منشاہ کے مطابق ہم چاہیں بس اتنا ہی یہ چلے اس سے آگے نہ چلے مجھے افسوس ہے کہ وہ ریس میں وہ چیز وہ پرچہ ابھی ہے چھپ نہیں چکا میں چاہتا تھا اس درس کے پہلے آجائے اگلا پرچہ تمہیں اس نام کا یہ عجیب اتباق ہے اس میں ایک میرا بڑا مفتود مقالہ آ رہا ہے قرآن کریم کے خلاف گہری سادش خطرناک سادش وہ سادش قرآن کریم کی کسی آیت کی ہی تفصیح کہ وہ کون کون سی رسیاں ہیں جو ہم نے اس قرآن کے پہوں میں باندھ رکھی ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں یہ اتنا ہی چلے جتنا ہم چلانا چاہتے ہیں اپنی آزادی سے نہ چلے قرآن بھی باندھی رہا یہ بھی نہیں ہوا کتاب بلکل ہم کافر ہو گئے ہیں اس سے چھوڑ دیا کیا یہ اس کے ساتھ اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس کس قسم کی رسیحیں باندھی ہیں تفصیل آپ کو اس میں ملے تن فکروں میں مارز کروں یہ رسیحیں ہمارے اتائف کی یہ رسیحیں ہمارے مسالک یہ رسیحیں وہ جو ہمارے مذہب کی اسلام ہم کہتے ہیں دین نہیں ہے یہ تو مذہب ہو چکا ہوا ہے جس میں رائش کیا ہے یہ اتائف قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کی پہلی آیت یہ ہے زالے کھل کتاب لا روئے باسی خدل للمتا یہ ہے کتاب اس میں کوئی چیز شک و شبہ بے پہلی کنی شک و شبہ اور ریب کی بات خدل للمتا یہ ادایت اس سورت میں دے سکتی ہے جب اس کے من جان اللہ ہونے میں شک و شبہ کوئی نہ رہ یہ چیزی بات ذرا شک پیدا ہوا اس کی کسی ایک چیز کے اندر بھی تو یہ پھر ہدایت نہیں دے سکتی شک اور یقین دو متضاد چیزیں ہیں عزیزہ نے من ذرا سا بھی شک نہیں آ جائے پورے کے پورے یقین کے پہاڑ کو گرا کے رکھ دیتا ہے یعنی دو چیزیں یہ کٹھی ہوئی نہیں سکتی یہ نہیں کہ تھوڑا سا شک آ جائے تو چل یہ ون پرسنٹ شک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ یقین ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا یقین باقی ہوئی نہیں سکتا رہی نہیں سکتا اگر اس میں ذرا تشک ہو پہلی چیز اس قرآن کے خلاف جو سادش کی گئی خود اس کے مطل میں شکوت پیدا تھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اس طرح مرتب شکل میں دے گئی نہیں جائے تھے کتاب کی شکل میں یہ تھا ہی نہیں وہ کتاب دینے والا جہاں سے ابتدا کرتا ہے پہلا ہی ورک جو ہے اس میں پہلا زفظ یہ ہے زالے کل کتاب وہ جاتے ہیں نہیں نہیں یہ کتاب چیز ہی نہیں حیران ہوں گے آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ پکی روٹی والوں کی باتیں نہیں ہیں آپ کے ہاتھ جن احادیث کی کتابوں کو صحیح تری مسلمت تری کہا جاتا ہے یہ ان کی روایات کہ یہ شکل میں تھا ہی رسول اللہ اس طرح مرتب کر کے دیکھ لیں گے یوں ہی کوئی پتوں پہ کوئی ہڈیوں کے اوپر کوئی کلیوروں کے اوپر کوئی دھر ادھر تھوڑا بات لکھا ہوا تھا اور یہ جو کچھ بھی تھا ایسا بھی لکھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلے میں ڈال لگتے تھے اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے تھے اور وہ تھیلہ تھا جو دے گئے یوں چلیے بھر تھیلہ ہی صحیح بات نہیں صحیح یعنی قرآن کریم کی اگر یہ ترتیب نہ رہے جو جس ترتیب میں یہ دی ہوا ہے کتاب تو ترتیب کا نام ہے عزیز آنے مان بنیادی دخل ہوتا ہے کتاب کی معانی میں اس کی ترتیب کے ساتھ تو وہ جو ایک جھولے کے اندر یہ سارا کچھ خلا ملہ کر کے مفلوس کھکل میں دے رکھا جائے اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کسی ترتیب تو اب وہاں دے گیا پھر گیا ہوا تو سوال اللہ کی وفات کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ پہلی چیز جو ذات کا ہے آئین ہے اس مملکت کا بھئی اس کو تو دیکھ لیں مرتب شکل میں نہیں ہے وہ تو بعد میں ایک جنگ تھی اس جنگ کے اندر بہت سے حافظ قرآن کے جو تھے وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا انہوں نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا خلیفہ سے وہ کہ بھئی قرآن کو کچھ مرتب ترہ لینا چاہیے انہوں نے کہا یا اللہ توبہ 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 جب جو ایک چیز کام کو رسول اللہ نہیں کر گئے میں کیسے کر یعنی ڈار گیا کہ یہ تو بھجت ہو صحیح طریق کتابیں جو حدیث کی ہیں صحیح طریق حدیثیں ان کو مانا جاتا ہے آج مباسع کے بعد وعدت عمر کو تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑا ڈاڈا سی وہ پری ریل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کرنا چاہیے پھر یہ نہیں کہ کوئی حافظ اتنے ہیں یعنی خود یہ بھی خلیفہ جو ہیں یہ خود حافظ قرآن ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور اگر قرآن کا حافظ ہے تو قرآن کو کسی ترطیب کے ساتھ اس نے حفظ کر رکھا تھا نا ان حافظوں نے یا انہوں نے بھی شدہ شدہ ٹکڑے ٹکڑے جو تھے یاد کر رکھے تھے حافظ قرآن شروع سے آخر تک جس کو آپ کہتے ہیں وہ کسی ترطیب کے ساتھ ہی فض کیا ہوا تھا نا انہوں نے اور فاظ کی جماعت کو بٹھاتے وہ ترطیب کے ساتھ بولتے جاتے ہیں یہ لکھتے جاتے ہیں یہ نہیں کیا ان کو نہیں بڑھایا کمیٹی ایک بٹھائی اور وہ بھی حضرت زیب بن ثابت ان کو ان کا کیرمین بنایا کہ جو خلیفہ کو نہیں ان میں سے نہیں خلقہ آئے راہی ان میں سے نہیں بڑھایا اور انہوں نے دھنڈورہ پیٹا کہ آو جس جس کے پاس کوئی قرآن کا ٹکڑا ہے لاؤ جنا وہ لاتے گئے اور وہ دیکھتے گئے اپنی طرح سے کہتے ہیں بڑی پکیش چھاہت کے لئے دو لیتے تھے سب کچھ بھی کرتے تھے یعنی اس طرح سے وہ ٹکڑے جو تھے ہڈیوں کے پتوں کے لئے سارا کوئی تکڑے ہیں وہ لاتے گئے وہ یہ جمع کرتے تھے کتاب یوں بنی جمع کرتے گئے تو اس میں دیکھا یہ یہ صحیح طریق حدیثیں ہیں ان کے مزدیک میں حد کر رہا ہوں جنہیں یہ تسلیم کرتے ہیں حساب اس کے اندر دو آئیتیں ہی ملنے ایک تو وہ آیت ہے کہ اس میں یہ تھا کہ ماں کتنے مینے تک دودھ پلائے بچے یہ چھوڑ دیجئے یہ تو اہم نہیں دوسرا یہ جو جنا کی صدا رجم ہے نا سنگسار کرنا دوسری آیت وہ تھی جس میں یہ لکھا ہوا تو یہ تو بہت بڑا قانون ہے نا وہ آیت اس قرآن میں تھی نہیں جو انہوں نے جمع کیا چاہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں اس آیت کو پڑا کرتے تھے یہ قرآن میں آئی ڈونڈیا گوڑی پتہ لگائیں کہ کیا ہوا ڈونڈتے ڈونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عشر تو صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جارا چاہیے کہ وہ تو رسول اللہ کے گھر میں تھی انہیں پتہ ہوگا ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے وہ پتہ اندر کمرے میں حضور کے پلنگ کے پائنسی کی طرف رکھا ہوا تھا جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم سب تو گھر والے جو تھے پریشان ہو گئے وفات کے اندر مانے میں کہ اندر نصتہ نصی سی کیفیت ہوئی باہر میری بھگری تو نہیں ہوئی اس نے اس پریشانی کے عالم میں ہاؤتنوں کے عالم میں رسی تڑھائی اندر بھاگے گئی اور وہ پتہ کھا گئی کھا گئی فتم ہو گیا یعنی اس آیت جو دو آیتیں ہیں ان کا وجود ہی دنیا سے نابیاد ہو گیا حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ آپ شہادت دیتے ہیں ہم پڑا کرتے تھے خوریہ کی دمانے میں شہادت ملی حضرت عائشہ کی کہ تھی یہ اگر وہ کھا گئی ہے بھگری تو کیا ہوا آپ اسے قرآن میں کیوں نہیں رکھ دیتے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اگر نے رکھ دیا تو لوگ کیا ہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا اضافہ کر دیتے تو بہ تو بہ تو بہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں انہوں نے کہا یہ تو حکم ہے کہ زنا کی صدا قرآن میں نہیں ہے مجھوٹا قرآن میں یہ نہیں ہے یہ تو حکم کی بات ہے تو اس کو رکھو آپ نے کہا کہ نہیں اس کا واہ میڈیا نکالتے ہیں ہمیں درمیانی ایک راستہ نکالتے ہیں قرآن میں تو یہ نہ رکھی جائے لیکن حکم اس کے مطابق کلے تو اب یہ جو کہتے ہیں نا دنا کی سزا سنگ سار کرنا ہے یہ اس قرآن میں نہیں ہے جو ہمارے آپ کے پاس جو عمد کے پاس متوازر جالا آتا ہے یہ وہ آیت ہے جو بھگری کھا گئے زالک الكتاب اللہ روح بقی قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ الکتاب الکتاب جس میں کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں یہ اتنی سی ایک روایت جو ہے یہ کام شک و شبہ کی روایت یہ تو کسی ایک یا دو آیتوں کے متعلق بات ہوئی باتا نہیں تو پہلی کی ترتیب قرآن کے سلسلے میں جمع قرآن کے سلسلے میں یہ رکھ دی خلیش ایک رسی تو یوں بانگی باتا ہے اب ماجودہ قرآن کی رسی وہی ہے جو ان آیتوں کے بغیر ہے اچھا جی کتنا ہی سے یہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے محصر ہیں ماجود حصہ اپنی کتابوں میں جو قرآن دیا گیا نا اس طرح سے اس کے حروف پر نکتے نہیں تھے بات سمجھ میں یوں نہیں آئے گی آپ ذہن میں ذرا تصور میں لیجئے بے تے سے عربی زبان کے حروف ہیں ان پہ آپ نکتے نہ دیجئے اسی طرح سے تین لائنیں ڈال دیجئے اور پھر پڑھئے اس کو کہ یہ کیا ہے بغیر نکتوں کے رکھ دیجئے اور پڑھئے کہتے ہیں نکتے نہیں دیکھا پھر ایک نکتہ کہیں ادھر سے ادھر ڈال دیجئے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں سانے مہن بے اے تے لکھا بے بھی نہیں بے کی شکل جنگ اور تے لکھا ہوا ہو کوئی اسے باپ پڑے گا کوئی اسے بات پڑے گا سیدھی سی بات ہے دونوں پڑے جانتا عربی زبان کی گرامر میں ایک بڑی چیز ہے جس کو عراق کہتے ہیں یہ آخر میں جا کے وہ زبر اور زیر پیش پہ ہو کی میں یاد ہے معنی کی یہ جو آخری تیز یہ اس قسم کی چیز کسی اور زبان میں نہیں ہوتی عربی کی خصوصیت ہے یہ یہ ایک زبر اور زیر کے فرق سے فائل سے مخبول مخبول سے فائل کیوں کچھ بن جاتا ہے کہتے ہیں ان کے اوپر عراق بھی نہیں چل بہتے ہیں فائلے اور جھولے میں ڈالے ہوئے یہ ٹکڑے اس طرح کیا انہیں جمع ان کے اوپر نہ نکتے نہ ان کے اوپر عراق بعد میں جا کے کہیں حجاج بن جوسف کے زمانے میں بنی عمیہ کے زمانے میں جا کے وہ کہتے ہیں ان کے اوپر نکتے بھی لگے عرابی علماء نے بیٹھ گئے اور یہ کچھ دیا یعنی جیسے علماء کے ذہن میں آئے جتنی جتنی عرسی ہیں جی چاہیے انہوں نے قرآن کو بند دیا یہ جو قرآن آپ کے نکتے والا اور عراب والا ہے یہ حجاج بن جوسف کے جو اس کے ترمیان ایک چیز اور ہو معذوری صاحب دیکھتے ہیں یہ ان کا نہیں ہوتا میں اس لیے نام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہو جائے معلوم کرنے میں کہ یہ آج بھی یہ آپ کے ہاں کہ یہ عقائد چلے آ رہے ہیں اور مفسر ہے اپنی تفسیروں میں یہ لکھتی لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن تھے یہ ایک ہی قرآن نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سات زبانوں میں نازل کیا تھا سات زبانوں میں رسول اللہ نے بھی سات زبانوں میں دیا حضرت عثمان کے زمانے تک سات زبانوں میں ہی تھا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان نے چھز زبانوں والے قرآن کو اپنی سواب دید کے مطابق جلا دیا اور ایک باقی رکھا یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے ان سات میں سے ہیک ہے اللہ تعالیٰ نے سات زبانوں والے نازل کیا دیکھتے ہیں حضرت عثمان نے بغیر اس کے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہو یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہو یہ الفاظ ہیں ان کے خود ان چھے کو جلا دیا ایک باقی رکھا یہ ہے وہ ایک جو آپ کی مطابق ہے اس مطالعے میں عزیزان امان دھیان سے پڑی ہے ایک ایک سطر کا حوالہ میں نے ان کا دیا ہے یہ ایک باقی رہ گیا تو اس میں پھر کہا ہے جو باقی رہ گیا کرو نکلے چین سیر کرنو والے دو انہیں ایک ندیزدہ ہی نہیں جن ندیزدہ نہیں انہوں نے لپے چین پیسے دو کھوٹے ایک جلدہ ہی نہیں جو جلدہ نہیں انہوں نے خریدے مہاں دے دارے دو کوکڑو ایک گلدہ ہی نہیں گلدہ نہیں انہوں نے کہا کہ چین جنے کھان دو پکھے ایک رائدہ ہی نہیں ماذا اللہ ماذا اللہ خدا نے اتا ہے سعید کو چین تو دیجئے جلائے جو باقی رہا اس میں حضرت عثمان نے کہا کہ اس میں وہ غلطیاں رہ گئی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک کر دیجئے کہنے لگے یہ عرب آپ ٹھیک کر لیں پھر اس میں لکھا یہ ہے کہ گیارہ غلطیاں تو حجاج بن یوسف نے ٹھیک کی زالیکل کتابو لا رہبا فی زالیکل کتابو لا رہبا فی خدا کہہ رہا ہے آزاللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب اچھا جی جیسا تیسا یہ ہے بیسا چلیے ہے تو سہی نا آہ نہیں آپ کو بتا نہیں وہ تو دو آیتیں ہیں نا جو قرآن میں نہیں ہیں حکم انہی کا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اس موجودہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جن کو پڑا تو جاتا ہے ان کا حکم منصوب ہو گیا ہوا چل بیٹھے تو کھوٹا بھی نہ رہے ان کا حکم منصوب ہو گیا بھئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یعنی سیدھی سی بات ہے آپ روز قانون کے متعلق دیکھتے ہیں ایک قانون بنتا ہے حکومت اس قانون میں کچھ ترمیم کرتی ہے تو اس کے لئے اپنے ہانو دیجئے دیجئے کسی کو ابروگیٹ منصوب کرتی ہے تو اس کے لئے نکالتی ہے کہ پلاہ حکم اس حکم کی روح سے منصوب کیا جاتا ہے اس کی جگہ یہ حکم نافذ ہوگا یہ ہے اس قسم کی کوئی چیز قرآن میں نہیں کہ یہ آیت منصوب ہو گئی ہے فلاہ آیت نے اس کو منصوب کیا ہے کہ ہی سارے قرآن میں نہیں ہے ارے تم کہہ رہے ہو کہ اس کے حکم منصوب ہو گئے ہوئے ہیں کتنے حکم اپنے ذہن میں آپ عزیزان ارمان زیادہ سے زیادہ کا نقشہ لگا لیجئے اور پھر پوچھئے کتنے حکم پانسا اوپے کے منصوب ہو گئے ہوئے کنوں نے کیا ہے علماء کرام نے کیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ رسیاں جو کرام میں باندھی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں یہ مہجور جو ہوا جا رہا ہے اس بھینس کو بھی تو کچھ اجازت ہم دیتے ہیں اس کو تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں پانسا آیتیں منصوب ہیں سات میں سے ایک باقی رہا ہے جو باقی رہا ہے اس میں غلطیوں والا ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ آیتیں ہیں جو اس کی اندر آئی نہیں ہیں باہر تھی جو ہیں ان میں سے پانسا منصوب ہیں کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے عزیدان امان جب ہی میں باقی رہاں ترکھا ہوں یہ آیتیں منصوب ہیں قرآن سے انہوں نے بعد میں بتانا چون کیا خود کہ یہ آیت ہم نے اس آیت کی روح سے منصوب کرائے وہ آگے چلتے چلتے آیتیں وہ ختم ہو گئیں جن کی جلیے سے منصوب کرائیں تھیں اور بعد پھر بھی منصوب شورہ باقی رہ گئی اب کیا کیا جائے یہ کھوڑا ہی ہو گیا آپ کو پتہ نہیں ہے کھوڑا ہم ہو گیا والی گال جڑی میں سے یہ کی اس نے کہا زدادی ایک گھوڑا ہمیں بے دے دی جی گھوڑا تو تم لے لوگے گھوڑا جو ہے باہر سرکت شریر ہے میں جانتا ہے سوال کو انہاری کو بیٹھنے نہیں دیا جائے کہ میں جیسے راڈی ہم کوئی انہاری ہیں باپ دادا سے ہماری کہتے چلے آ رہے ہیں پاہمنا کہہ رہی ہوئے اب یہ کنجابی ہمارے اگلے بچے کیا سب نے کہ گھوڑا کیا ہوتا ہے کہ دیار کیوں دییا ٹھیک ہے اس نے دے دیا گھوڑے پہ بیٹھ گیا گھوڑا چلا اس نے ایک پیچے قدم مارا اس کے لئے تو وہ زین سے گردن دے دوسرا اس نے ٹھیک ہے مارا وہ گردن سے کنوٹیوں کے اوپر تیسرا مارا کنوٹیوں سے نیچے اس نے آ کے دیکھا میں نے کہا تھا نہیں چڑنا آتا کچھ کہنا گیا جی میں آ گیا کروں گھوڑای مو گیا کیا نہیں آ گیا گھوڑای مو گیا اس میں میرا کیا خصور ہے پانسو آیتیں منصوب کی آیتیں باقی رہ گئیں جن کو منصوب کرنا تھا ناصف آیتیں جو تھی وہ ختم ہو گئیں اب کیا کیا جائے کہنے کوئی بات نہیں اقیدہ یہ بات کیا کہ قرآن کی آیت کو حدیث بھی منصوب کر سکتی حدیث کے مجبورے تو آپ جانتے ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں آپ کو میں بتا دوں حدیث کے سے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے کچھ دو سو دھائی سو سال بعد ان فرادی طور پر کچھ لوگوں نے امام بخاری اور مسلم کے لئے کہتے ہیں جو باتیں اس دمانے میں لوگوں کی زبانے میں تھی نا کہ زور نے ایسا کہا تھا زور نے ایسا کہا تھا دو دھائی سو سال بعد بغیر کسی پہلے ریٹن ریکارڈ کے زبانی کسی لئے ان کو روایت کہتے ہیں زبانی بات جو آئے انہوں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کو جمع کی وہ کہتے ہیں مجھے کچھ چھے لاکھ کے قریب اس کسی کی باتیں نہیں ان میں سے پانچ لاکھ ترانمے ادار کے مطلق تو میں نے خود محضوظ کیا کہ یہ نہیں ہو تکیل حصول اور باقی جو ہے جن کے مطلق انہوں نے اپنی ثواب دید کے مطلق سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں وہ اپنے حظہ مجھے جو ہو سکتی ہیں ان کی ثواب دید کے مطلق وہ ہیں جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نا حدیث کی اس میں جو جمع یہ ان کا اپنا قول ہے جامع حدیث ان کی ثواب دید کے مطابق جو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی نے یہ حدیث کو رسول اللہ کی حدیث نہیں کہتے قول منصوب الارض رسول کہتے یعنی وہ بات جس کو منصوب کیا جاتا ہے رسول اللہ کی طرف اسی لئے ہر حدیث کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا آخر میں ہوتا ہے آؤ کما قال رسول اللہ یاد جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو ہر حدیث کے متعلق یہ چیز ہے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ بھی قرآن کی آیتوں کو منصوب کر سکتے ہیں دیکھا اور رسی پھر باندھی گئی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں کے سکھا وارے حضرات تھا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں احکام جو ہیں اسلام کے وہ ہمارے آئمہ اکرام نے مرتب کر دی یہ جو ان کے مرتب کردہ احکام ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے یہ بھی سارے مسلمانوں کی ایک نہیں ہے یہ مختلف فرقوں کی اپنی اپنی فقہیں ہیں یہ فقہ جو ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ قرآن کی طرف قرآن اور حدیث میں سے جو کچھ احکام آنے تھے وہ اس فقہ کے اندر موجود ہیں اب اس فقہ کے اندر کئی ایسے احکام ہیں جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں یہ فقہ کے ان کے ہاں کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو الحسن عبید اللہ القرخ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں اور ان میں ٹکراؤں ہوتا ہے یہ خلاف جاتی ہے ہماری فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی امام کا کوئی فیصلہ یا قول اگر حدیث یا قرآن سے ٹکرائے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی ایسی یا حدیث کی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ اس فقہ کے مطابق ہو جائے اس کی تعویل کی جائے کچھ کھینچہ تانی جیسے کہتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق ہو جائے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سمجھئے کہ وہ قرآن کی آیت منسوخ ہے عمل اس کے مطابق ہے آپ اس وقالے میں دیکھیں گے ایک ایک تیز کا حوالہ نہ ہو دیکھتے ہیں اور رسیت اس کے بعد تفاصیر آئی ہمارے اور اس کے اور اس کے اور آرے کی سند میں کوئی نہ کوئی روایت کوئی نہ کوئی قول کسی بزرگ کا اور اس کا یہ سارا کچھ یہ سب کچھ تفصیلی ہے عقیدہ یہ کہ جو کچھ ان کتب تفاصیر میں آگیا ہے اس سے الگ اگر کوئی شخص آئے سمجھتا ہے تو وہ تفصیل بھی رائے ہے یہ اس کی اپنی رائے ہے اس کو قتل نہ مانو یہ ملحد ہے بیدین ہے بیدتی ہے ملکر ہے تو قرآن وہ ہو گیا کہ جو ان تفاصیر کے اندر آگئے فرمایے عزیزان من کوئی ایک بالشت کے برابر بھی وہ رسی باقی رہتی ہے جو باندھی گئی ہو اس طرح اس بینز کے گلے میں تو پھر بھی وہ اتنی باندھتا ہے میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور تفصیل میں میں نے ارز کیا ہے کہ وہ مقالہ میرا جو ہے اس کو آپ دیکھئے گا وہ آجائے گا پہلی داری ایک کو یہ آپ دیکھئے گا کہ اس کے بعد آپ کے ہاں جو قرآن جس کی اتنی عظمت ہے وہ باقی کیا رہ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی سمجھ میں یہ اعلان آجائے گا اعلان نہیں یہ فریاد ہے وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَا رَبَّهِ اِنَّا قَوْمِ اتَّقَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ قرآنِ مَحْجُورًا بھی تو وہاں محجُورًا کتنی رسیاں ملی ہوئی ہوں اور اس کے بعد کتنا بڑا فریب یہ دیا جائے گا کہ صاحب جتنا اس قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے کسی کے کا آپ کرنے چونتے ہیں سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں اونٹے رکھتے ہیں ایک ایک رات میں اس کا شبینہ ہوتا ہے سب کچھ اس قرآن کا ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پہ کر رہے ہیں خدا کے حضور میں قرآنِ مَعْجُورًا وہ یہ ہے قرآنِ مَعْجُورًا آپ نے دیکھا کہ جرم کیا آیت کیا جا رہا ہے عدالتِ خدا بنزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شاہدِ آذن جس کو قرآن نے خود شریف کہا ہے وہ شہادت دے رہے ہیں خدا کے حضور اور اس صداقت اس شہادت کو ایکسپٹ کیا کیوں نہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے شہادت دینے والا تو شہادتِ امین ہے وَقَالَ الرَّسُولُو يَا رَبَّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَعْجُورًا ہاں اور یہ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ یہ ماجرہ خدا کی طرح سے سیل یہ کہا جائے گا کہ اے رسول یہ ماجرہ تمہارے ساتھ ہی نہیں گذرہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ دی اور یہ چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ اب قرآن کے اور حضور کی باست کا مقصد کیوں تھا ضرورت کیوں پیش آئیں قرآن کہتا ہے کہ جتنے پہلے نبی یا رسول آئے تھے جو دین لائے تھے ہماری طرف سے وہ آئے تھے جو کتاب انہوں نے پیش کی تھی وہ ہماری دی ہوئی کتاب ہمارا ہی تجویز ورمودہ دین تھا اپنی طرف سے کوئی رسول نہیں لائے تھا لیکن دعویٰ ہے قرآن کا کہ اب اس آسمان کے نیچے ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ وہی دین جو چلا آرہا تھا اپنی صاف منزہ شکل کے اندر ہے مکمل کر کے منزہ کر کے ایک جگہ کٹھا کر دیا جائے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا لے لے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر یہ تھا پروگرام خدا یعنی پہلے نبیوں کی کتابوں کے ساتھ ان کی امتوں نے جو کچھ کیا اس کو اس کو مٹا کر اس کی جگہ ایک کتاب عظیم دی جس میں صداقتیں خدا کے فرمان مکمل شکل میں محفوظ شکل میں رکھ دی گئی قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ رسول یہ کچھ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن کے مطن کی عفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے لیے اس ذمہ نے کہا کہ ہاں سام لیتے پھر یہاں ماد اللہ ٹھیک ہے سامی رکھو یہ قرآن دا مطن جیرا ہے وہ مطن کے مطلق بھی میں نے باز کر دیا ہے نا جتنے شبہات پیادہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ مطن بھی پتا نہیں وہ ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے اس کی ہی واضح کا ذمہ دیا ہے نا قرآن تو صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے قرآن تو ان الفاظ کے مفہون کا نام ہے نا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی عصریاں مانی گئیں کہا کہ یہ چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہر نبی کے ساتھ ہوئی عدوم من المجردین مجرم دشمن تھے خدا اور رسول کے دین کے دین کی کتاب یہ لوگ کرتے کیا تھے دو تین منٹ اور دوں گا کیونکہ بات آگئی ہے درمیان میں چھوڑنے سے یہ مجرم جو پہلی قوموں کے ساتھ خدا نے کہا ہے کرتے کیا تھے بائیس بٹا باون ڈبل ٹو ور ٹائم ٹو بڑا اہم حوالہ ہے یہاں بھی یہ ہے وَقَذَالِكَ جَالْنَا لِكُلْ نَبِيٍ ہر نبی کے ساتھ یہ مادرہ ہوا وہاں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَوْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ تم سے بھی پہلے کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ یہ مادرہ نہ گزرا ہو کیا مادرہ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْكَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْرِيَةِ کہ اس کے بعد شیطان نے یہی شیاطی انہوں نے اس کی وحی کے اندر خود کچھ ملا دی یہ کیا تو پھر کیا ہوتا رہا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ تو خدا یہ کرتا رہا کہ جب کسی نبی کی امت نے یہ کیا اس کی کتاب کے ساتھ ہم نے ایک اور رسول دی تو اس رسول نے آگے جو کچھ انہوں نے اس کی اندر یہ کچھ کیا تھا اس کو علاق کر دیا ہمارے حکم سے اور وہی کو منزع شکل میں پھر دے دی اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کیا ہم نے پھر ایک رسول دی اور اب یہ رسول یہ جا کہ جس کے بعد کوئی اُسر رسول آنا نہیں ہے اس لیے اس کتاب کے متعلق خدا نے یہ کہہ دی کہ اس کی حفاظت کا ہم ذمہ لیتے ہیں کی کہتے ہیں کتاب کا ذمہ لے لی یہی خدا کی طرح سے آئی تھے سن رکھئے عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی خدا کی طرح سے نازل نہیں ہوا مثلوہو ماہو اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی نازل ہوا ارے قرآن کو بار 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 چیلنج دیتا ہے کہ تم اس کی مثل ایک آیت کہیں سے لے آؤ کہیں سے دس آیت نہ لے آؤ تم کہتے ہو کہ اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی نازل ہوا ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کتاب محفوظ ہو گئی اس میں تو ہم نے یورتنی کی تعریف کی اس کے ساتھ اور بھی کچھ حاصل اس کی مثل اسی کی مثل قرآن کی اس جیسا اور بھی نازل ہوا تھا بھئی وہ کیا تھی کہندگی یہ حدیثیں جو ہے بھئی جو میں نے ابھی پیس کی مثلوہو ماہو تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پہلے یہ کرتے رہے مجرم کہ اس کی رہی میں یہ ملاتے رہے قرآن کی اندر تو یہ داخل کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا انہوں نے کہا کر رکھتے بھی رہے یہ کتا مکمل ہے ہی نہیں اس کی مثل اس کے ساتھ اور نازل ہوا تھا اور وہ آئیے سب تو یہ اگر ملانا نہیں تو اور کیا ہے اس کے ساتھ ملانا ہی نہیں ہے بلکہ جو میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اس خارج آدھ قرآن وہی جون کا عقیدہ ہے اس میں اور قرآن کے اندر کی وہی میں ٹکراؤ ہو دونوں ایک دوسرے سے متجاد چلے تو اس کو تھمجو کہ موقع ہے اور اسے سمجو منصور پوچھا گیا کہ صاحب اس کی مسئلہت کیا تھی کہ قرآن ایک دیا اور پھر قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ جو اور ہونا چاہیے تھا وہ قرآن کے باہر رکھ دیا وہ الگ کیوں دیا اسی قرآن کی اندر وہ کچھ بھی داخل کر دیا جاتا ہے امت کے پاس ایک محفوظ کی جس کی عبادت کا دمہ قدارے لیے وہ تو آ جاتی اس کے اندر کیوں نہ رکھ دیا گیا اس کی مسئلہت اور حکمت سوچئے آپ اپنے دیں وہ آپ کا ذہن ہی کیا صاحب جو اتنی بڑی اتنی بڑی چیز کو سوچ سکے ہمارے میں چوٹے 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 ناریل ہے اس کے اندر وہ چیز آ کیسے سکتی ہے حکمت اس کی یہ بتائی مولانا مہدودی صاحب نے کہ اگر اسے بھی قرآن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے ان کے الفاظ ہیں تو قرآن انسائکلوپیڈیہ برٹی اوے کا جتنا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں جاندہ پاپ دیکھا حکمت ہوتا ہے مسلحہ تیش کتنا بڑا ہو جاتا ہے شکر کرو بھج گئے ہو وَقَذَالَكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيٍ عَلُوٌ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ قرآنِ عزیزہ نے مانا دسمن دین کے خدا کے رسول مجرم کو یہ کیا کرتے تھے اور رسول سے کہا کہ کوئی بات وَقَفَا بِرَبَّكَ حَادِيَمْ وَنَسِيرًا یہ یاد رکھو ہدایت صرف خدا کی ہدایت نصر صرف اس کی وَقَفَا کافی ہے یہ یہ کافی ہے کسی اور چیز کی اس کے تاق حادین ہدایت کے لئے ضرورت نہیں یہ کافی اور اس کے بعد آگے پھر ہم آل فرقان کی دو ہی آیت میں آجل کریں نہیں آیت اکتیس تک آگے عزیزہ نے مان بتیس آیت سے آئندہ ہم لیں گے رَبَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا اِنَّا اَنْتَسْ مِنْ تَسْمِ� جَوْا مِنْ تَلَوْا عَلَمْ يُوْا مِنْ تُلْا